اسلامی کی جدو جہد کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کے اپوننٹس ہی نہیں اس کے حامیوں کی بڑی تعداد بھی سمجھتی ہے کہ جماعت اسلامی خان نظریہ کی اعتبار سے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن جماعت اسلامی کی سیاسی تاریخ ناکامیوں کی تاریخ ہے ہمیں انتخابی کامیابی کبھی حاصل نہیں ہے اسے یہ بات جماعت اسلامی کی اپوننٹ ہی نہیں کہتے ہیں اب تو جماعت اسلامی کے حامے بھی کہتے ہیں اور اس پر شرمندہ ہوکے ہیں لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ ناکامی بھی ایک ایسی ناکامی ہے جس کی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں ہے کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں میں آپ آپ کے لیے فوٹ فر تھوٹ کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ انتخابات لڑ رہی ہے اور اس کو انتخابات میں چار یا چھے نشستیں حاصل ہوئی ہیں اور ان انتخابات کے دو مہینے کے بعد اس کا وجود ہے کیا آپ یہ کنسیب کر سکتے ہیں کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جس دن مسلم لیگ کو چار یا چھے نشیستیں ملیں گی دو تین مہینوں میں اس کا اجتماعی سیاسی وجود تحلیل ہو جائے گا کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سن سے چار نشیستیں ملی ہیں یا چھے نشیستیں ملی ہیں اور اس کے باوجود بھی دو ڈھائی مہینے کے بعد سن کے اندر پیپلز پارٹی موجود ہے یہ انتھنکبل ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اینکیوم کو کراچی کے اندر دو یا چار نشیستیں ملی ہیں اور دو تین مہینے کے بعد اینکیوم ایک انٹیٹی کی حیثیت سے ایک اجتماعی قوت سیاسی قوت کے حیثیت سے موجود ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ صرف جماعت اسلامی ہے کہ جو انتخابی شکست سے دو چار ہوتی ہے اور جماعت اسلامی کے لوگ انسان ہیں وہ شکست کے زیر اثر جاتے ہیں لیکن دو ڈھائی مہینوں میں وہ باؤنس بیک کرتے ہیں اور پھر وہیں آگر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے کام کی اعتداء کی تھی کیا یہ کسی دوسری جماعت کے حوالے سے آپ کنسیب کر سکتے ہیں کیا یہ کوئی بہت چھوٹی سی بات ہے کیا یہ کوئی بہت معمولی بات ہے آخر اس کا سبب کیا ہے اس کے تین اطباب ہیں ایک یہ کہ الحمدللہ ہم سیاسی اعتبار سے کمزور ضرور ہوں گے لیکن ہماری نیت ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سیاسی اعتبار سے کمزور ہوں گے مگر ہمارے اندر اخلاص موجود ہے اور ہماری اساس کچھ نظریات کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ نظریات ہماری زیاسی کامیابی سے کروڑوں گناہ زیادہ اہم ہیں اگر جماعت اسلامی ان نظریات کو چھوڑ دے اور وہ پاکستان کی حکمران بن جائے تو جماعت اسلامی سے زیادہ ناکام جماعت کوئی نہیں اور اگر جماعت اسلامی اور اگر جماعت اسلامی ان نظریات سے جڑی رہے ان کے مطابق جد و جہد کرتی رہے تو خواہ اس کو قیامت تک بھی کامیابی نہ ملے سیاسی کامیابی نہ ملے جماعت اسلامی ایک کامیاب جماعت ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر وہ بار نہیں ڈالا ہے جو وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم دنیا میں انخلاب یقینی طور پر دنما کر کے دکھائیں ہم صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ ہماری جتنی اہلیت ہے جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق ہم اللہ کے قلمے کو غالب کرنے کے لیے کام کریں بس یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم نے یہ ذمہ داری احسن طریقے سے انجام دے دی ہے تو ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کے سامنے سرخرو ہوں گے اور ہم اس سے کہہ سکیں گے کہ ہم جو کر سکتے تھے تیرے دین کے غلبے کے لیے وہ تو ہم نے کیا تو جماعت اسلامی کی کامیابی اس کی یہ جو ناکامی ہے یہ بھی دراصل جماعت اسلامی کی ایک قوت ہے یہ بھی اس کی ایک strength ہے یہ بھی اس کی نظریاتی تشخص کو سمجھنے کی ایک سبیل ہے اس کا ایک زاویہ ہے جماعت اسلام